ہم محطم سارے پانچ منٹ کیسے دو سا تعریفی تقاریر ہیں محترم عثمان تلائی بیک صاحب پر شیعہ سے تجربہ لائے ہیں وہ پانچ منٹ کے لئے تقریر کر بائیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل مخترم صدر و حضرین جلسہ و دروشانی کدیان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات اکداس مسیح موت علیہ السلام نے تیس جنوری انیس سو تین کو حب دقا حضور فرمتے ہیں اسی رات حاب میں دیکھا کہ گوئے زار روس کا سوتا میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں پوشیدہ طور پر بندگ کی نالی بھی ہے دونوں کام نکلتا ہے اور پھر دیکھا کہ وہ بادشاہ جس کے پاس بو علی سینا تھا اس کی کامان میرے پاس ہے اور میں نے اس کامان سے ایک شیر کی طرف تیر چلایا ہے اور شاید بو علی سینا بھی میرے پاس کرا ہے تذکیرہ صفحہ تین سو ستتار اور تین سو اتتار پھر حضور فرمتے ہیں میں اپنی جماعت کو راشے کے علاقہ میں ریت کی معانی دیکھتا ہوں تذکیرہ صفحہ چھ سو اکنوے حضرات خلیفات المسیح سالیس رحم اللہ تعالی نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ ریت کی دو خوبیہ ہوتی ہے ریت گینی نہیں جاتی انگینات ہوتی ہے اور دوسری خوبی جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کہ ریت چمک در ہوتی ہے تو گوئے اللہ تعالی راشے کے علاقے میں بے شمار انگینات جماعت پیدا کرے گا اور وہ بہت سی خوبیوں والے ہوں گے اور اپنی تقویٰ و تخرات کی وجہ سے چمک نیوالے ہوں گے حضور یہ پیشگوی حضور کی یہ پیشگوی چودہ جولائی انیس سو چو بیس میں چو بیس کو پوری ہوئی جب خضرات مولانا زخور خسین صاحب مجاہید بخارہ روس خضرات مسلح موت کی تاریکی روس میں تبلیگ حق کے لیے چل پرے اور جب روس پنچے تو وہا آپ کو پکر لیا گیا اور انگریز کی ایجنٹ ہونے کے الزام لگا کر دو سال کتخانے میں سخت تذیتوں اور تکلیفوں میں رکھا گیا اور آپ کے جسم پر برے برے زحم بن گئے تھے بوجود ان تمام تکلیفوں کے اپنے خضرات مسیح مہود علیہ السلام کی پیشگوی کی مطابق وخواہ اسلام احمدیات کا پودا لگیا سابتر سال کی بعد کامونیس کا نظام ختم ہو گیا اور لوگ آزاد ہو گئے اور تبلیغ کا دروزہ کل گیا اور خضرات خلیفات المسیح ربی رحمت اللہ تعالی نے رسمی تبلیغ کا کام شروع کروایا ساب سے پہلے ہمارے مبالک سلسلہ مکرم مرزا نصیر احمد صاحب مکرم سعید تحیر حسن بہری صاحب ازبیکستان پنچے اور اللہ کی فاضل سے خلیفات المسیح رحمت اللہ تعالی کی حدایت پر ازبیکستان جماعت کی بنیاد رکھی گئی اسی طرح کزخستان میں ہمارے مرزا سلسلہ مکرم خجم صفر احمد صاحب تشریف لئے اور کزخستان جماعت کی بنیاد رکھی پیر امرے مبالک مکرم حفیظ احمد صاحب اور امرے احمدی بائی نائم اللہ حان صاحب کی ساتھ کرگستان میں تشریف لئے اور خلیفات المسیح ربی رحمت اللہ تعالی کی حدایت پر جماعت کرگستان کی ابتدا ہوئی اس طرح اللہ تعالی نے مجھے کرگستان میں پہلے احمدی اور وقت زندگی ہونے کی سعادت عطا فرمائی الحمدللہ علیہ ذالک اور اب تک خدا کی فضل سے کرگستان کزخستان اور اوزبکستان میں بارہ سو افراد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکا ہے اور ان ملکوں میں چار مرکزی اور تین لکل مبالکین کام کر رہا ہے اور انیس سو ستاسی میں پہلی دفعہ کران کریم کا ترجمہ رشن زبان میں ہوا پیر دو ہزار سات میں دوبارہ رشن زبان میں ترجمہ شایا ہوا اور پیر دو ہزار پانچ میں اوزبک زبان میں ترجمہ ہوا اور دو ہزار آت میں کرگیز زبان میں کران کریم کا ترجمہ ہوا اور اب تک جماعت کی مختلف کتبوں کا رشن، اوزبک، کزخ اور کرگیز زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور جماعت احمدیہ کرگستان نے پرلائمنٹ کے سطر میمران کو قرآن کریم توفیقی طور پر پیش کیا اور ایک امام کی جماعت احمدیہ کی دیویدی دیس دی اور حضور عیدہ اللہ تعالی بن نصر عزیز کے پیغام بھی ان تک پہنچایا اور کرگستان نیشنل اکادیمک سائنس نے بھی جماعت کو لکھا کہ یہ کرگستان کی تاریخ میں علمی لخص سے سب سے اچھا ترجمہ ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ احمدیہ جماعت کی متعلق علمی رساج کرنے چاہیے اور اللہ کی فضل سے اور حضور عیدہ اللہ تعالی بن نصر عزیز کی منظوری سے احمدیہ جماعت کی تاریخ اور فلسفہ احمدیات کا ایک سو پچھا صفو پر مشتمل علمی مضمون رشن زبان میں انہیں مخیق کیا گیا اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جماعت احمدیہ کو پوری رس میں جلد از جلد کامیاب کرے اور خضرات مسیحی معوت علیہ السلام کی پیشگوی کو جلد پورا کرے اور روس بھی کام کرنے والے مبالگین اور صاحب احمدی اخباب کو ہر لخصے کمیابو کمران کرے آمین ثم آمین و آخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمین